آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیجت سے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے تادیر اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ ہمارے اوپر رکھے اور جو کام آپ انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ خدمت لیتے بہت دیر تک لیتے رہے شیخ ایک سوال ہے کہ یہ جو ذکر آزکار ہے جیسے ہر نماز کے بعد جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ مطلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھ کے اپنے ہاتھ میں فھوک کے پورے بدن میں فیر لیتے تھے اسی طرح صبح شام کا ازکار میں تو کیا ہر نماز کے بعد جو دعائیں ہیں سلام کے بعد جو دعائیں ہیں پڑھنے کے بعد پھر ذکر آزکار پڑھنے کے بعد پنج وقت نماز میں ہر نماز کے بعد بیٹھے ہیں وہ ذکر آزکار کر کے وہ اپنے بدن میں فھوک سکتا ہے اور وہ فھوک کے پورے بدن میں فیر سکتا ہے یا نہیں شیخ اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بتائیں گے تو این اقرم ہوگا سلام علیکم اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ ایک انسان ہے ایک آدمی ہے جس کو ایک پریشانی ہے کہ پشاب اچھی طرح سے کر لیتا ہے پھر نماز میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے لیکن تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچانک پشاب ایک قطرہ ہلکا سا آ جاتا ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے کبھی نماز آکے جماعت کا ٹائم ہے بھی بیٹھا ہے سنت پڑھ کے بیٹھا ہے پھر وہ آگیا پھر وہ دوڑ کے جاتا ہے کپڑا بدل گاتا ہے تو شیخ اس کے بارے میں ذرا بتا ہے کہ اگر ہلکا سا قطرہ نکل جائے تو کیا اس کے لئے بنجائش ہے کہ چھنٹا مار لے بھائی صاحب کا دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے جیسے حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ صورتیں پڑھ کے ہاتھ میں پھوگتے تھے پورے جسم پر مل لیتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسے اگر ہم ہر نماز کے بعد کریں تو کیا حرج ہے بھائی ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد جیسے کیا ہے یا جیسے کہا ہے ویسے ہم کو کرنا چاہیے اور نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں اس لئے ہم اذکار ہی پڑھیں گے اسی کی پابندی کریں گے بلکہ نمازوں کے بعد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے دعا کرنا ہے تو نماز کے اندر کرنی چاہیے اس اسلحے میں میرا ایک مفصل آرٹیکل ہے جس کا نام ہے فرض نمازوں کے بعد اذکار یا دعائیں ڈیٹیل میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں میرے ایب سائیڈ پر کیفائیت ایس ڈاٹ کام پہ موجود ہے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں تو فرض نماز کے بعد ہمیں صرف اذکار پڑھنا ہے اور یہ ہاتھ میں پڑھ کے پھوکنا پھر جسم میں ملنا چونکہ یہاں ان اذکار کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس لئے ان اذکار کے ساتھ بھی یہ عمل نہیں کریں گے چاہے جائے کہ جو کوئی دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو کسی اور موقع سے اس علاقے نماز کی بات کریں اس کی بات تو بالکلہ الگ ہے لیکن یہ جو اذکار ہیں یہاں پہ بھی ہم ایسا کچھ عمل نہیں کر سکتے اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو عمل جس طرح کیا ہے اور ہماری علم میں ہے تو ہمیں وہ عمل اسی طرح سے انجام دینا چاہیے بھائی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑتا ہے اور اس کے پشاپ کے قطرے ٹپکتے ہیں تو وہ کیا کریں تو دیکھئے وہ کچھ انڈر ویر پہنے یا کوئی چیز رکھے اس کو اس کو کنٹرول کرے اور اگر اس کو ہمیشہ بیماری نہیں ہے کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس وقت وہ نماننا پڑے جب وہ آفیت میں ہوتا نمان پڑے اور اگر ہمیشہ اس کا مسئلہ ہے تو اس جگہ پہ کوئی چیز رکھے اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے اس کے بعد وہ چھوڑ دے چاہے وہ ٹپک رہا کی نہیں ٹپک رہا جیسے استحاضہ والا مسئلہ ہے تو وہ جب بار بار اس کو پیشاب کے کتریٹ پک رہے ہیں تو ہر نماز سے پہلے وضو کرے اور اچھے سے وہاں پہ باندھ دے یعنی اس دھلکے اور اچھے سے اس کو وہاں پہ کچھ پہن لے باندھ لے تاکہ جسم میں وہ چیز نہ لگے پہنے نہ وہ اور اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا رہے ہر نماز کو نئی وضو سے پڑے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے فتق اللہ مستطاتم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے درو اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استحاذہ والی عورت کو یہی تاریخہ بتایا ہے کہ وہ کپڑا باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نئی وضو کرے تو یہی مرد کے لیے بھی ہے اگر اس کو پیشاب کے قطریٹے پکتے ہیں کہ وہ کچھ کپڑے وہاں پہ باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نئے وضو کرے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا